مَنْ يَحْلِهِ اللَّهُ فَلَا مَدِلَّا هُوَ مَنْ يُدْلُّهُ فَلَا حَادِيَا لَا تَلَى وَنَشَدُوا اللَّهِ لَخَيْضُ اللَّهُ وَحْدَهُ 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 لَعْشَرَتَلَى وَنَشَدُوا أَنَّ مُحْمَلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَغَالَكَ وَتَعَالَا قِرْبُعَانِ النَّجِيرُ قَالَ اللَّهُ تَغَالَكَ وَتَعَالَا قِرْبُعَانِ النَّجِيرُ قَالَ اللَّهُ سَلَامُ عَلِي قَعَالَ سِعْدِIA نَّبِيَا وَعَالَا عَلِكَ وَأَسْحَحَابِكَا نَبِي جَبْ مَرَاقِ عَتْكَ بندہِ بروردگاروں امتِ احمل نبی دوست دارِ چاری آرم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفییتارم امیلتِ حضر خلیل خواب و بائِ اسِ عزمزِ زِرِ سَایہ حَرَوْلِی صدیق حق سے حسنی کمال محمد استر فارو ماندے جاؤ جلال محمد استر غسمان زیائے شمائے محمد استر حیدر بہار باگر افصال محمد استر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تبارک وکر رکھے ہم موسنا ورکول نے صلی اللہ علیہ وسلم کی برگامیہ ملکیتہ طول وقتوں کے ظہار کے بعد اللہ تعالیٰ پیر ورحمت اللہ تعالیٰ آدھائی آدھائی شاہد سماتے ہیں کہ سردہ وفدن حیطن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول اور واللہ دمی جائے میرے گھل کا پسینا مانگینا کبھی اترہ بنا چاہے کبھی دن پھول اور کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی زہراہ قلی جس میں حسن اور سیم پھول اللہ تعالیٰ پریلوی نے ہمیں پورا پورا عقیدہ دیا الحمدللہ ہم سنی ہیں لوگوں کو آلہ حضر سے بڑی تکلیف ہے بڑے پیروں کو بھی تکلیف ہے الحمدللہ ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہن بھی بھی ہیں سلمی بھی ہیں بریل بھی ہیں رجل بھی ہیں قادری بھی ہیں جشتی بھی ہیں سوہر وردی بھی ہیں ہم سب کے ماننے والے ہیں بے باغ سفاہی دین کے امن والے ہم ہیں ہم نے کوئی امن درس نہ دے گے اشاہ اللہ جو ساٹھ سیسی لاز کا جنادہ پڑھ کے بھی پاکستان کا پتہ نہ توڑے ہم نے پاکستان کا پتہ بھی نہیں توڑا ہم نے ستائیس جوان پاکستان میں شہید کیے گولیوں چلائی چھل چھے کے عذاب ڈالے سب کچھ کیا چاپے ڈالے چادر چار جواری کا اکبر پمال کیا ہم بہشت کرنی ہم پاکستان کا پھر بھی ہم نے افراد کیا اصل پاکستانی ہمیں امن والے ہمیں ہم سب آہی دین کے ہم کو لاکھ سمانہ ہو برہم ہو جائے چاہے سر بھی کرنی داؤود سے آؤ تکرانے ہم پیارے ہمی کے عطیب آنے ہم شمعی کے پروانے ہم امن و خوبت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے ہم امن و حبت جناباً 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 اس کی دیان ناملے باتدارِ ختمِ نبوبر جناباً جناباً ہم سببہ نبی جان ان سببہ نبی جان دنیا میں کوئی بھی امن چاہتا ہے تو ہمارے آپ کو امنہ کی عزت کریں ہمارے نبی کی عزت پر پیرا دیں ہم اسے رسالت پر پیرا دیں ہفتے بار محفلیں ہو سکتی ہیں پانچ وقت نماز ہو سکتی ہے ہفتہ میں اچھا ہفتہ بے جمعہ رات کو ذکر اذکار ہو سکتے ہیں جمعہ کی محفلیں ہو سکتی ہیں تو رسول اللہ کی عزت پر پیرا کیوں نہیں ہو سکتا حضور کیسا تو نموز اور ختمیں Ahhh یہ ذکر اذکار تو انہی کی وجوہ دیں اللہ کو gijke اللہ ہوا رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی بات نہ کریں اضافہ مصطفیٰ حضور نے فرمیہ میرے دین چمکتا ہے حضور نے فرمیہ میرے دین دن بھی چمکتا ہے دن آد بھی دین دی طرح چمکتی ہوئی ہے کہ کیا مطقلہ شروعہ دین چمکتا رہے ہیں ساٹھا صحبہ بیان کر کے گئے سبابر ہی نے پچھے کلو کے کرنا ہے انچانا بڑے سیاہ کو ہو جائیں گے جل جانے والے ہمیں کوئی نہ آ کر دین سمجھائے جنہیں دین کو پتہ ہی نہیں ہے جنہیں قرآن ثانی قرآن سپارہ نہیں ختم ہوتا سپارہ پڑھتے پڑھتے سارے پڑھ کے پڑھے بیٹھے میں مکانے الحمدللہ نعوذ اللہ جنہیں قرآن دے صحیح طرح نیاں دے جنہیں چھے کلو کے دین جنہیں چھے کلو کے دین سمجھانا چاہیں جنہیں نالتے گل کریں جنہیں اسٹنجہ کرنا ہوں گے اسٹنجہ دے سنت طریقہ ہوں گے بتا ہوئے کہ ہمیں سردیت کرید ہے کہ ہمیں گرمیت کرید ہے سارے نالتے ہندیہ نالتے ہم نہ کرتے سارے حقوم مولان تستال خود سياست کیتی ہے سیدنا سح settijk اپر خود سیاست کیتی ہے ہمارے فاروق سیاست کیتی ہے عثمان غلی سیاست کیتی ہے مولان حضی سیاست کیتی ہے عصی拍می کرنی ہونا دے منا نہ ملک ملک کی معیشت کیسے سنبھالیں گے ملکی معیشت کیسے سنبھالیں گے یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے آہہہ آہہ انشاءاللہ وقت آیا مکہ کا سردار دیکھ کر ہس رہے تھے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی وقت آیا مکہ کے سردار نیچے گھڑے تھے بلاغ کا بھی چھت پر چلے گا اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا رسول اللہ کے دین کے ساتھ ایسے کھڑے رہے تھے تین سال آپ کو سا رہے ہوئے تین سال سے پورے کفر نے گمیاں نہیں پایا پوری دنیا کا کفر پریشان ہے وہ نے یار بھی پریشان ہے رسول اللہ کا دین تھی آنا ہی آنا ہے میرے آپ کو احمد نے کہا آیا حضور کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا اسلام کیونہ آئے گا اسلام کیسے آئے گا اول لے کر آئے گا گھروں میں بیٹھے رہنے سے تصویر پڑھنے سے حلوے کھانے سے چاور کھانے سے کھیلیے کھانے سے سبیہ کھینے سے اسلام آئے گا میرے آپ کو احمد نے تروار کھانے سے اسلام آئے گا حضور کا تو نام نہیں ہے نبی الامن 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 ن یہاں سے داورت ہے ترکیاں بھی جا رہی ہیں انتروں کے مندر تامیر ہو رہے ہیں یہاں پر سکھوں کے گردواریں مجھے ہیں بات کوئی نہیں کریں کیوں ہم نہیں کریں گے اللہ قرآن نے فرماتا ہے تم میرا دین کا کام نہیں کروں کہ میں اور نہیں ہوں دین کسی کا موتاج نہیں ہے احمد شاہ کا موتاج ہے دین رسول اللہ کا قیامت تک اسلام اطلق پاور کے ساتھ کھڑا ہے اور پاور کے ساتھ قیامت تک کھڑا رہے گا اطلق پاور چاہتے تو اسلام کے ساتھ کھڑو اسلام علماتہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے میرے حبیق تیرے غلاموں پا ازمائش نہیں جو غلاموں پا آگیا احل میں آنی ازمائش نہیں احلو آتا کہ کنیسا پیوس ہوگیا اتنا کھادا نہیں آنی ازمائش دین کے لیے جو سیدنا بلال پی آئی نے وہ والی ہے وہ جو صحابہ پر آگمائش یہ آئی مولا علی کے جسم پر ایک جنگ کے حوکے کے اوپر آپ کے جسم پر اسی زخم لگے تیلی علی دے نعرے لانے ہوتے مولا علی دے اسی زخم لبائے تو اسی دین کی خاطر قدی تھپڑ بھی کھا دے کبھی ہم نے دین کے نام پر حق کری ملے ہوئی تے مقام جتک پاک کا دین کے نام پر ہم نے دین اسلام کے لیے ہم نے ظالم کی آن کی آن نہیں ڈالی اور مقام بہت سے آزم کا ایسے مل جاتے ہیں مقام مجدد باپ تو کلائے کہ جیل کے اندر گئے پھر مجدد بنے اسلام کے پر قیرہ دیا امام آزم ابو حنیبہ جیل کے اندر گئے سات ہزار قرآن وہاں ختم کیے پھر امام بنے امام محمد بن حمبر نے اسلام کے لیے کوڑے کھائے پھر امام محمد بن حمبر بنے علامہ فضلی خیر آبادی کا جنازہ جیل میں سے نکلا تو علامہ فضلی خیر آبادی بنے سید کی فضلی خیر آبادی بنے سید کی فضلی خیر آبادی کافی کو انگریض میں جیل میں ڈالا تو آپ کے جسم کے پر اسٹریاں چلائیں چلانے کے بعد خانسی کے پھندے پر گاجر یہ نہیں کہا کہ سادھا تعلق علیہ السلام نال نہیں سینہ چوڑا کر کے یوں چھلتے گئے اور یوں جسم کے اوپر آپ کے جگہ جگہ اسٹریاں چلی ہوئی تھی اسٹریاں اور ان جسموں کے اندر مچے میں گھری ہوئی تھی تو جھک کر جاتے تو سخم کی وجہ سے جھک سکتے تھے لیکن سید کی فائدہ کافی آپ جب انگریض کے سامنے آپ کے صبح کے پر وہ فانسی کے پھندے کی طرف لے کر جا رہے تھا تو سنو ہمارے بزرگ یہ تھے آپ نے فانسی کے پھندے کو دیکھ کر سارنی چلی تھی یوں سینہ چوڑا کر کے چلتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ نے تازی تازی حضور کی ناد پھنی فانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سکتہ ہو جائیں گے کافی لیکن حجر تک ناد حضرت کا زبانوں پر فخم رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب اللہ علاق کے اوپر دروس آپ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا زناوار 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 ربائی ربائی یا رسول اللہ ربائی 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 یا رسول اللہ ربائی من سبہ نبی جان من سبہ نبی جان جو قیامت تک نبی کے باتے میں بات کر رہے ہیں بھٹ گے راتے ہیں حضور کی حدیث ہے ہم نے سنانی میں ہنڈ لکا کے رکھتی ہے ساری اللہی دے لکائیہ کسے لی نہیں تھوڑے عبابے آگے سنا دیتی ہے کمت تک حضور کا جہائے آئے 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 فکمہ احتاطار کے افشانے سے پاسباہ مل گئے احتاطار محسنم خانے سے یہ جو دور آت کعبے کے اوپر آئے ہوئے پہلے بھی آئے ایسے مسلمان خموش تھے نہیں اٹھے دے کعبے کی عبادت کے لیے نہیں اٹھے دے مسجد نبی کی عبادت کے لیے اللہ نے ترکوں کو قرمہ پڑھا کر ان سے اطاقے کی عبادت دبا لی اگر نہیں کر رہے تو اسلام میں آنا ہے عیاشیہ کر رہے ہیں اگر ہاں پر قرونہ کی بیماری آگئی ہے مسجد نبی میں انہوں نے فرنایا کہ ہم اس سے پہلے تجال آئے گا ہر جگہ جائے گا مکہ میں جا سکے گا مدینہ میں جا سکے گا جب تجال یہ آسکتا تو قرونہ کی بیماری کیا سے آگئی ہے ہمارے لئے جو مرنے کا مقام نہیں کہ امت مسلمہ جیتا رہی ہے کتنے کسے اور غلامی رسول کے نعرے بھی لگا رہی ہے پانچ وقت کے نماز پڑھ کے لوگ اکر کے چھوٹے مسجد جو تک بھی پڑھ کے الحمدلہ سے دین دیمتے بڑھ دے کے دارا تحسان کر کے آ رہے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں امام حسین سے بڑا کوئی نمازی ہے ان سے بڑا کوئی باتت گزار ہے تو دین پڑھتے ہیں امام حسین سے نکلاتے ہیں یا تربلا سے نکلاتے ہیں تربلا آپ کے سر نیزے پر چڑھا اور دے کر دیا تھا امام حسین سے بڑھ دیں کہ پڑھی ہے بعد میں اس لیے کسی نے حد کریوں لڑ کر جا رہے تھیں تو بعد میں جو اپنے زندگی گزاری وہ بھی کسی نے پڑھی کتنی بار آت اپنی زندگی میں جیلوں میں گئے دین کھا گئے تھے ہیں سارے حسینی کردار کسی دنے اس لیے رسول اللہ کا دین آنا ہے جو کوئی دو نمبر بندر پڑھا بھی ہے یا سکھا یہاں پر میری نیت میں جو یہاں میں کر آیا ہوں ازنا فرقبائی نموت ہی وحیات ہی بھی مجھائی جاتی لے امت ہی واحوال ہی وعنیات ہی پردوں میں چھپا ہو تو کشنی جینہ دیکھ لیتی ہے ہمارے بابا جی کی بھی گائے ہمیں پتہ ہے کہ کون دو نمبر بندر پڑھا ہے اس لیے انشاءاللہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور انشاءاللہ پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنایا ہے باید آزم میں نعرہ لگایا تھا پاکستان بمطلب کیا یہ نعرہ لگا نہیں لگا انشاءاللہ جتنی مرضی کی دبانے کی کوشش کر لے اسلام کو جتنا دباؤگی اسلام اتنا ہو رہا ہے انشاءاللہ لے اکترین لے اکترین جتنی مرضی کی کوشش کر لگا جتنی مرضی کی دباؤگی سیڈا مرضی کی دباؤگی ابو بکر ابو بکر جلی جلی ابو بکر ابو بکر جلی جلی ہممیں سیدنا 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 کبھر کے بھی غلام ۴ میں آل چاہتا کہ صحابہ ہمارے موم ہے کہ ہم کسی کے مام کے بارے میں میں اسی باقت آیا پاکی باعت کریں میں سنوں گا کسی کے مام کے بارے میں بات کروں کوئی سنے چاہتے ہیں صحابہ کے ساتھ رہ گئی تھی کہ ہموں پر بحیث ہے رسول اللہ کے ذات رہ گئی تھی اہل بیعت کی ذات رہ گئی تھی کہ ہم بیت کرتولیں صحابہ و اہلِ بیت ہمارے بابا جی فرماتے تھے جہاں پر صحابہ و اہلِ بیت کی سواریوں تجھنی نا جہاں ایک بار کام رکھا ہم اس بار کے برابر بھی نہیں ہمارا یہ بیار ہے میرے آکھوں مولنا کہ سواریوں نے جہاں پشاپ کیا بری امت اس پشاپ کی خواب کے برابر نہیں ہمارا یہ بیار ہے ہم یہاں تک حضور سے محبت کرتے ہیں اس لیے آج آپ حضور کے دین کے ساتھ سینے چھوڑا کر کے کھڑے ہوئے بس کریں گھو تو کہی فلان آیا ٹی آیا گٹن آیا لومڑ آیا بس کچھ بھی نہیں آیا اب محمد ایر بھی دین آیا انشاءاللہ بچہ پڑا ہوا بچہ مجھے یعنم شاہر کا بچہ مجھے تسور کے اندر سے خون کیا شاہر صاحب ملوانہ آپ کو خون کے کروں میرا خون سنا کریں میں نے بہت جوائنگ کیا تو کھل سون میں آگے چھوڑ سنا کریں کہتا ہے جناب میں روزانہ اپنی گلی کے اندر نکل کر ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کبھی موقع مل جائے اپنے دوستوں کے ساتھ دوست کتنے بڑے ہوں گے یارن سال دس سال نو سال بارہ سال اپنے ہی ہیں کہتا ہے شاہر صاحب یار سمجھ آئے تو بچہ کو آگے دنیا دار رہا ہوں مجھے کہتا ہے شاہر صاحب کہتے میں ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے نام ہیں فرانس کے فلاح کے دارتے ہیں اللہ سمجھ آئے تو کہنے تھے لوگ مجھے گالیں ملتے ہیں لوگ مجھے بڑا بڑا کہتے ہیں کہنے شاہر صاحب بس مجھے اس وقت دکھ ہوتا ہے یارن سال بچہ میں مجھے اس وقت دکھ ہوتا ہے میں کہا پریشان نہ ہوا کر یہ جبروں کا ہر نہیں یہ عشق و مستی ہے یہ حضور کی محبت ہے یہ مجھے بہترین نہیں دیتی جو حضور کی محبت ساڑھے چھوڑن سب سے اللہ دارتے ہیں انہوں کی اتنی بڑی خستاخی آج تک نہیں ہوئی جیسے یہاں ہوئی ہیں ہم پاکہ نسیب لوگ اس دور میں جو رہے ہیں کہ جو جس دور میں حضور کی سب سے بڑی خستاخی رہے ہیں آج آپ کھڑے ہوں ہمیں کو دین سمجھانا جاتا ہے نا مرد وہاں کھڑا ہو کر ہمیں دین سمجھائے وہ مرد نہیں منافی کا جو بات نکل کر ہمارے بارے میں بات کرے مرد وہاں یہاں کھڑا ہوگی مولی صاحب کسی دین غلط بیان کر رہے کیسے انہوں نے قرآن سنا دے چھے گلنے بھی سنا دے تو پہلے چھے گلنے تے سنانا دین پہ جھل باتے تو سنانو قرآن تے پڑھ کر سنانا لگتے ہیں انہوں پتہ کچھ ہے کہ تُو مولی صاحب دین غلط بیان کر رہے میرے آقا و مولا جب خطبہ دیتے تھے نا امن والا خطبہ نہیں ہوتا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت چاکش اس کے حالی ہیں آپ فرماتے ہیں حضور جب خطبہ دیتے تھے نا جناب اذا اذا خطبہ ایک مرہ تائینا ہو وَعَلَىٰ سُوتُهُ وَشْتَتْغَزَبَهُ آپ فرماتے ہیں جب حضور خطبہ دیتے تھے حضور کی آنکھیں مبارک آنا تقریب کے موقع جلال کی وجہ سے سرخ ہو جاتے ہیں وَعَلَىٰ سُوتُهُ حضور کی آواز مبارک اور بلند ہو جاتے ہیں وَشْتَتْغَزَبَهُ حضور کی تقریب میں سے جاو جلالو حضور نازل ہوتا ہے صحابہ فرماتے ہیں حیث سے لگتا تھا باہر لشتر کھڑا ابھی حضور جنگ کیلئے ابھی پیار کر رہے ہیں حضور کی تقریب تانداز تحییر تھا مریاق و مولا کے تقریب میں سے جاو جلالو حضور نازل ہوتا تھا علامہ بار کیا کہتا نہیں ہے پہاریو وفاریو کتدوسی وچبرومت یہ چار ایک اناثر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ آج کسی کو نہیں معلوم کہ مومن تاریخ نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار ہے کردار میں اللہ کے درحان جس سے جگر لالا سے کھنڈا کو شبنم دریاؤں کے دیو جس سے دہر جائیں وہ تو اکبال کہتا ہے حضور صاحب نازل جب آباس میں بات کرتے ہیں نا مسلمان نرم ہوتا ہے نرم بلکل شبنم سے بھی زیادہ نرم لگن جب بات خفل کے ساتھ آئے آفرین نا مسلمان تارا کائی زبیاں نہیں ہم نے حضرت عبدوجانہ کی چال کو دیکھتا ہے اللہ جی آہدنی 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 کے بعد چلے تنوار دے گا حضور نے فرمی کہ یہ تنوار کون دے گا حضرت عبدوجانہ آگئے حضور نے ان کو تنوار دیتا پھر شیر پڑھتے ہوئے کافروں کے سامنے آنے سے چل رہے تھے وہ چال ہم نے دیکھی ہے صرف حدیثوں میں پڑھی ہے ہمارے امان تازے ہو جاتا ہے مولا علی عمر بن عطبود جو ایک ہزار بندے کے ساتھ اکیرہ لڑتا تھا اس کا سہر اتار کر مولا علی شیر پڑھتے آ رہے تھے اور یہ سینہ چوڑا کر چل رہے تھے نسل الحجارت من صفحہ دیلقی ونسل تب محمدی کی سوا بھی لا تاسل من اللہ خاضلتی ونبی کی دیکھیں پڑھ کر ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے امان تازہ ہوتا ہے حضرت عطب صدیق جو اللہ اس کے رسول سے سامنے چلے وہ چال وہ آنے دیکھا عمر فاروق کی چال کو دیکھا عثمان غنی کی چال کو دیکھا وہ لالے کی چال نہیں دیکھا صدیوں بعد رب نے ہمیں دیکھائی صدیوں بعد رب نے ہمیں دیکھایا یہ وہ دکانہ کے غلام ابیمی ہیں تین مہینے بعد ہمارا قائد دو جڑائی کو آیا 3900 پولیس والے 60 SHO 22 BPO 6 SP اور ایک چھپیس سالہ جوان زندہ بار زندہ بار بیشمار 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 انشاءاللہ آپ یہ نوجوانوں کی محنت ہے یہ آت لوگوں کی محنت ہے قائد حمدیلہ پاکستان کیا پوری دنیا پریشانی ہے یہ اللہ بیشمار والے کہاں سے آگئے سلامتی نیوبی کے ماننے والے کہاں سے آگئے اللہ بیشمار کے نارے سے یہ کوئی آج تک ہم پر کوئی چیز ثابت نہیں ہے ہم نے پاکستان کا ایک فیصل نقصان کیا ہے جنہوں نے نقصان کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو نواز شریف سے کل بیانا ہے ہمیں پورٹ کے خلاف اور اس نے پورٹ کے خلاف پاسستان کے اداروں کے خلاف کل بات کی ہے آپ وہ اٹھا کر دیکھنے اور ہمارا بھی کبھی سنائیں کہ ہم نے کبھی اداروں کے خلاف پورٹ کے خلاف بیان دیا آج ہمیں ہمیں آکر کل کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ دے رہا مٹ جانے کی باتیں کرتے ہو تو سب ہمیں مٹ جانا ہے اعلانہ اکبال کہتا ہے اس دنیا میں جو ہے سب مٹ جائے گا باقی وہ رہ جائے گا جو کامی مکنی راہ پہ ہے اور خطہ اپنا ہٹ کا اکبال کہتے رہے گا وہی جو مسئل اللہ کے راستے جو جا رہے ہیں ناپنے خلدہ کی طرف اسی راستے پر کھڑے راستے پر کھڑے جو کھڑے آجائیں جو مرضی آجائیں وہ اس راستے پر کھڑے پڑا ہے ایک بات کہتا ہے ناپ اس کا بھی رہے گا کیامت پر بس کریں بوت ہو گئی اور ان نے ریسے بھی فرمایا ہے کہ آپ کو بولا آج ہمیں کوئی آ کر نہ سکھ جائے کریں جس کو دین سمجھ ہے تو وہ ہمیں ہمیں آ کر بات بابا جی کہتے تھے بابا جی فرماتے تھے بھی کسی نے لگتا ہے بھی مولوی خادم دین غرط پیانتا رہے پہ آج آجائے ہو آج آجائے کوئی بھی نہیں کیا ان نے پتہ تھی بابا تکڑا مول بھی ہے بابا جی کے ساتھ مناذرہ کرنے آگئے مناذرہ کرنے آگئے مناذرہ کرنے ہو مناذرہ بشرت تھے بابا جی نے کہا اچھا مناظرہ ہے کسی کا تیرہ بابا جی نے کہا چھوٹی انکل نہیں آنے تو بھرکار میں بھرکار کرتے ہو بڑیوں دیس آتا ہوں کہ ہمیں دین تو پتہ نہیں کہ ہم سرکار اور صحابہ اور حیل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تھا وہ تھا پہلے تو پڑھو خود پڑھے قرآن خود پڑھے حدیث ہم نے خود تعلیم پڑھی نہیں ہم نے اگریز کی تعلیم پڑھی باتیں بھی نہیں کی کتے ہیں ان کی تحزیب و تمدل کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ چمکتا ہوا دین دے کر گئے علامہ اقبال کہتا ہے غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ سہرہ مرشن کیا تھے جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں ہارا سبی اینو جمعہ مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا ایک نوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا آگوش محبت میں پاؤں سے کچھ ڈالا تھا جس نے تاج سرے دارا اور اقبال کہتا ہے تمدل آفری خلہ کے آئین جہاں داری وہ سہرہ یعنی شتربانوں کا گیوارا تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ مگر وہ علم کے موطی وہ کتابیں آبا کی دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سیف آئی اقبال کہتے تیرے اباؤ اتاعت کی کتابیں انریز لے گیا انریز کی کتابیں تون لے آیا علامہ اقبال کا بس آخری شیر اسکے دیوانا خواہ اقبال کہتا ہے آبا ہے وہاں اقبال کہتا ہے تیری گردم سجر سے اتر جائے کیا ہو جائے گردم اتر جائے پھر بھی تو زندہ رہے ہو سکتا ہے مام حسین بسار میزے پرتفران سبحان اللہ اقبال کہتا ہے ہو سکتا ہے علامہ اقبال کہتا ہے سنگی اسمت ازدرِ بُتھانہ تھا کہتا ہے بُتھ خانے سے بُتھ خانے سے حجرِ اسمت جیسا پاک پتھر مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی علامہ اقبال کہتا ہے نافع مشک اسکے دیوانا خواہ کہتا ہے پادل کتے کے وہ سے تجھے مشک اور امبر کی خشکونش ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے ازدہانے ازدہا کوسر طلب علامہ اقبال کہتا ہے ازدہا کے موں سے تجھے جامع شیر جیسا فکرہ شربت مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں مالکہ سوز ازدہانی شے حاضر مجوئے کیف حق راہ دین کافر مجوئے یہ بات کہتا ہے کافروں کی تعلیم پڑھ کے یہوجیوں کی غلامی کر کے عیسائیوں کی تعلیم پڑھ کے انگریز کی تعلیم پڑھ کے بندہ کہے میں آسکر رسول یہ نہیں ہو سکتا ہے کہتا ہے جو صحابہ کے پیچھے چلے گا آیل بیعت کے پیچھے چلے گا رسول اللہ کے غلاموں کے پیچھے چلے گا عاشق ہوئی ہو انگریز کے پیچھے چل کر کوئی عاشق بن نہیں نہیں سکتا یہ تو کلندر الہوری کی بات میں نے کہا جناب علامہ اقبال صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزوری ہیں ہمارے سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ تھا میری آنخ میں خاک مدین و نجب علامہ اقبال کہتے ہیں میری آنخ میں جو تھا مولا علی کی در کے خاک سرمہ تھا اور حضور کے در کی خاک سرمہ تھا میں ان سے متاثر نہیں ہوا میں متاثر وہ تو غازی مدین سے ہوا ہمت سے رفات ہونے تو ہم دے رہے یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ قلم دے رہے دیلی کے لبیر کے سلح کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو دیل انشاءاللہ حضور کے دیوں کو تخت پر لانا انشاءاللہ یہ کوشش لگی ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہے پر دوسرے پیچھے دمانا کران کیا کرو مطال مطال مصدر کھولا نہیں کھولا نہیں کھولا کہ حضور توڑے دین دائی خوالہ مول بھی چلو ساڑھے نہیں توڑے دی 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 رہے جتنے آئے بیٹھے کم از دین وست پہ پہنچ ادالت زمان دائم اسے پیش کر دیں گے کہ زمانہ تالے قابل پیش کر دیں گے زیدھے حضورت دوایا سکتا ہے کام بان جانے نہیں پڑھیں گے آج ہمیں سینہ چانچان کی کھلوناں 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 تحریف انکرم کرنے نہیں کرنے انشاء اللہ خلی پوچھیں جا قدم کرنے انشاء اللہ قائد تقستے بازو کرنے انشاء اللہ انشاء اللہ آخر نعرے لگائے جیامت اللہ دین اللہ پوری دنیا دوا کر دے گا اے مسجد اللہ آجتے چاہ لائے گا اے مسجد دوائی دیں گے یا اللہ اوری دنیا لمحی پہ گئے ایک بابا آیا سی انہیں نعرہ لگایا سی وہ دے بنانا لے اتھے بھی آئے سن انہیں نعرہ لگایا سی میلووی چنس آئی سی اے مسجد چھاری قوائی تک دے رہے نا بتا لکے میں میں نعرہ لگا رہے ہوں چھاری آگے اللہ اوہ دا خراب اللہ جنہا اندر خراب ہو اللہ تک کہنے دے انہیں نا لگا رہے ہوں انہیں در اتھے مکمیوں نے دارد دے کھا کھا گیا بٹا بٹ کے ہو میں نے لگا رہے ہوں لیکٹو جن پی کے آئے ہو می جن پی کے پڑے ہو گاں تھا تو دنی تیتا پیتے ہیں می جن رہے ہوں نا دے سی اے تھے ہی یہ تھے نہیں تی اللہ وانے دے کہ می جن پوٹر لگ کے لن گائی کا دوت میں بیماری ہے میں نے ایکس کے دوت میں بیماری ہے لیکٹو جن کلاو می جن پیلاو اور میں کہہ بھی میجی پھر پوم پوڈر پی گی وڈی ہوئی گی دیو مران کی پوڈری مران کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں افیون کی کاشتاری ہو گلتار کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان میں اب شراف خانے کھلیں گے یہاں تیجارت ہوگی شراف کی یہ سوچنا توسی ہے میرا لافتہ لگے شیر میں دیو ساڑھیاں موہاں اوہ صبح صبح دے دیم باپا جا آبا جی کھڑے بڑے بڑے اٹھ لے بڑے کھڑو جاؤں دے رمازہ موڑ دے اور ان کے دینافتہ نے کھوڑا نسیہ مزارنیاں پراتے کھا رہے یا دیسی مرکے ہون کی چھوڑے آرہے پائے آرہے اکی دوارے کھوڑے دے پائے کھا رہے کھوڑے کھا رہے کھا رہے علال بڑا مچھڑی ہمتے ساڑے یہ علال زور لوگ بتا لگے محمد ایمید شیر میں دے نالے تحقیم نالے تحقیم محمد ایمید شیر میں دے محمد ایمید شیر میں دے محمد ایمید شیر میں دے